اس جلسے میں جو مہمانان اعزازی وہ خصوصی ہمارے درمیان ہیں ان کی اپنی اپنے تاثرات اور اپنے تجارب جو رہے ہیں میں اس سے بھی مستفید ہونا چاہوں گی تو سب سے پہلے میں نرخواست کروں گی میرے استانی گرامی جناب ڈاکٹر زیب نیسا حیدر صاحبہ اپنے کلمات سے ہمیں نمازیں السلام علیکم مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی کہ پارسی ڈپارٹمنٹ یہ جگہ پھول پھر رہا ہے اور عزیز وانوں اسمات اور نوغے صاحب تینوں ملکے یہاں پر اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور میں ان لوگوں کو یہ نصیحت بڑھ کے وسیعت کر رہی ہوں کہ وہ لوگ ہمیشہ اسی طرح ایک دوسرے سے مل کر کام کریں کبھی آپس میں پھوٹ زالنے کی کوشش نہ کر اگر ویسا ہوا خدا نہ خواستہ تو ڈپارٹمنٹ پھر چلنا مشکل ہو جائے تینوں ملکے کام کرنا چاہیے ہمیشہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھی طرح سے سیمینار کو چلایا اور دوسرے لوگوں کو بھی بلایا باہر سے بھی مہمانیں آئے یہاں پر اور ان لوگوں نے بھی اچھے مخالے پڑھے اسپیہ کاؤسر نے بھی دو کتابوں پر اپنا مخالہ پڑھا وہ مخالہ بھی سالہ جنگ لائبری کا تھا اور سالہ جنگ لائبری کی کتابوں کے مطالق بھی یہاں کے سٹوڈنٹس اور باہر سے آئے لوگوں کو معلومات حاصل ہوئے کہ وہاں پر کس کسیم کی کتابیں موجود ہیں پاس دیکھا کندر شکر صاحب کا مخالہ بھی بہت اچھا تھا اور تنویر صاحب کا مخالہ تو چہالے سانی تھا وہ اس میں تلگو، اردو، عربی اور انگلیش چاروں زبانیں موجود تھے زفر عالم صاحب تو خیر عالم ہیں ان کا مخالہ تو بہت ہی معلومات آفرین تھا جس کے لئے ہم ان کے ممنون ہیں کہ ہمارے پاس سٹرہ باز آ کر انہیں ہم لوگوں کو اچھی معلومات پر رہا ہم دیں آگاہ علی رضا صاحب کا بھی میں بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی ساتھ دیا ہم لوگوں کا اور جس کی وجہ سے یہ سیمینار اچھی طرح سے برگزار ہوا اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہ لوگ اسی طرح کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے شکریہ ہمارے مہمان اعزازی صدر شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ پروفیسور محمد اقبال صاحب سے استدوا کرتی ہوں کہ آپ نے دو روز سے یہاں خیام کیا ہے اور پیپر سنے ہیں کچھ اپنے تاثرات کہ آپ کس قسم کی فکر انگیزی ہمارے طالبات اور طلبہ میں چاہتے ہیں ان کے آپ کی مشاہدے سے تجارب کے بنیاد پر کچھ مشورے بھی دیں اور ہماری دانشفزائی کریں تینکیو میرے خیال میں دو روز سے جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اب کچھ مزید کہنے کو باقی نہیں رہ جاتا ہم لوگ جو دو روز سے یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو اتنی پورا رزش باتیں کہہ گئی ہیں کہ اب مزید اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے صرف اب تو مبارک بات کہنے کا وقت ہے بہرحال اب یہاں پہ بلائے کچھ تو کہنے ہی پڑھائے گا ہندوستان میں لغت نویسی کی آٹھ نو سو سالہ تاریخ فارسی کی آمد کے ساتھ یہاں پر شروع ہوتی ہے آج ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہندوستان میں جتی لغت کی کتابیں لکھی گئیں وہ ایران میں بھی نہیں لکھی گئیں ایران میں تقریباً بیس پرسنل لکھی گئیں اس کے مقابلے میں اور اس بات کا اطراف جو موجودہ لغت نویس ہیں انہوں نے بھی کیا ہے فرنگ مہین میں بھی کیا ہے اور لغت نامہ دے خدا نے بھی کیا ہے جیگر دے خدا نے کہ انہوں نے یہاں کی جو لغت ہیں ان سے استفادہ کیا ہے ان کو اس میں اپنی لغت میں کوٹ کیا ہے فارسی ایک زندہ زبان ہے تخلیقی زبان ہے اس میں ہر مضمون کو ہر چیز کو ہر عنوان کو تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور اس کا شمار دنیا کی ان متمدن زبانوں سے ہوتا ہے جو آج ان لوگوں کی زبان ہیں جو ترقی کی بلندی پر پہنچے ہوئے ہیں یہ اس خانوازے سے تعلق رکھتی ہے جو آریا اور اروپائی زبان کہلاتی ہیں سے یورپ کی زبان نہیں ہیں تو اس لئے فارسی زبان کو ہمیں کسی سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے آج میں دیکھتا ہوں اسٹوریم سے یہ رجانے کہتے ہیں بھئے فارسی پڑھ کے اب کیا کریں ہمارے ہیں خود لیکن فارسی کے بہت مواقع ہیں اگر آدمی صحیح مادوں میں فارسی کو پڑھے اسے سیکھے تو اس کے لئے جوب کی کوئی کمی نہیں ہے میں اپنے تاج ملنوں سے یہ بات مخاضی ہوگا کہہ رہا ہوں کہ ہماری یورسٹی میں ہمارے وائٹ چانسلر نے ایک آئی ایس کا کوچنگ سینٹر کھولا ہے اور اس میں آئی ایس میں فارسی ایس سبجیکٹ ہے انہوں نے مجھ کو بلا کے کہا کہ آپ اپنے سٹوڈنٹ دیجئے فارسی کے تاکہ ہم انہیں کوچنگ کریں اور وہ آئی ایس میں آئی کی ایس میں کامیاب ہوں تو اس لئے آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم فارسی کو اچھی طرح سیکھیں محنت سے پڑھیں اور یہ جو دوہوزہ سیمینار ہوا ہے اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس کو اپنی گرہ میں بان لیں اور اس پر عمل کریں میں زیادہ وقت لیتے ہوئے شعبہ فارسی کی صدر عزیز باندھوں اور ان کے رفتہ کار اسمت جہاں ڈاکٹر نوکیس کا مبارک بات دیتا ہوں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اتنے اہم موضوع پر یہ سیمینار کامیابی کے ساتھ ناقض کیا اور بہت کامیابی اور کاملانی کے ساتھ یہ اپنے استطام کو پہنچا میری نیک دعائیں اور خواہشات ان کے ساتھ ہیں خدا سب سے بڑی مثال مدارس میں جو زبانیں سکھائی جاتی ہیں اس کی جو بنیاد ہوتی ہیں آپ کے سامنے اتنے بڑے مورخ ہیں جنابِ پروفیسر مظفر عالم صاحب شکاگو انیورسٹی میں وہ پڑھاتے ہیں ہسٹری اور ایک مطلب ہندوستان کے تو بڑے مانے ہوئے ہیں لیکن دنیا اردو مبالغے کی زبان تو اردو زبان میں جس طرح سے پروفیسر عزیز بانو نے تعارف کرایا اس کے لئے میں شرمندہ سے محسوس کر رہا ہوں تاریخ کا ایک معاملی تعلیم کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ملک کی تاریخ کو خاص طور پر پری مارڈن جو پیریڈ ہے اس کو اس زمانے کے محاخص کی روشنی میں جس حد تک humanly possible ہے صحیح طور پر پیش کروں میں دو تین باتیں ارز کروں گا کیونکہ جو مجھے ارز کرنا تھا اور زیادہ وقت بھی نہیں لینا مجھے پہلی بات تو یہ کہ جو طلبہ کو ڈاکٹر عزیز بانو نے جو دھمکی دی ہے اس کے لئے طلبہ انگریزی میں کہتے ہیں never mind کیونکہ استاذ جو ہے جس کو مدرس کہتے ہیں ان کا کام تدریس کے ساتھ تربیت اور تربیت میں تنظیر اور تقویف مختفی چھپا ہوا بغیر ڈرائے اور دھمکائے تو دھریے گنے اور یہ جو ایک کمانڈ والی کیفیت ہوتی ہے استاذ کی اس کے ایک مثال دوں کہ جب شاہ جہاں ظاہرکہ اور انگزیب نے اپنے والی شاہ جہاں کو قید کر دیا تھا آپ لوگ نے پڑھا ہی ہوگا اور وہ چھ سات سال تک قید میں رہے اور اس کی اسی حالت میں انتقال ہوا اور ایک بزرگ نے کہا کہ اصل میں اللہ تعالی ان کو تاریخ دنیا کیا اس وقت سے اٹھانا چاہ رہے تھے اس سے بڑی کیا بات تھی کہ ایک بادشاہ کو درویش بنا دی تو انہوں نے اور انگزیب نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے میں کس طرح آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اس سے بڑا مزاق نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے والد کو انہوں نے تخت سے بے تخت کر دیا اور وہ پوچھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں بہرحال شاہ جہاں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دو چار بچوں کو میں قرآن پڑھاؤں قرآن شریف پڑھوں گا اور پڑھاؤں گا تو اور انگزیب نے جواب دیا کہ حکومت کرنے کی خواہش ابھی گئی نہیں ہے تو استاذ جو ہیں وہ تدریس تربیت کے ساتھ تہدید تدریب تخویف اور تنظیر تبشیر بہت کم اس میں بہرحال سب سے بڑی نعمت ہے کہ استاذ کی مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں دونوں دن شریک نہیں ہو سکا اور یہ مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایک اتفاق ہے کہ میں اس میں شریک ہو گیا اور بہت مجھے فائدہ ہوا فائدہ اس لحاظ سے کہ پرمغز معلومات افضاء مقالات سننے کو ملے اور کچھ اچھے اساتذہ اور علماء سے ملنے کی توفیق ہوئی اور انشاءاللہ وہ رشتہ قائم رہے گا اور کچھ فائدے ہوتے رہیں گے مگر اس سے زیادہ جو مجھے پرسنلی محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ زبان جس سے مجھے محبت ہے اور جس کے بارے میں میرے والد مرہوم نے اور میرے اساتذہ نے کہا تھا اور کہتے تھے کہ زبان فارسی مشکل تو ضرور ہے ولیکن خیل شیری نست تو اس زبان کے زندہ رہنے کی اور اس کے فلرش رہنے کرنے کی امید قائم ہے میں نے ابھی دلی میں دو ایک کلوکیم میں شرکت کی اور یہاں جب میں آیا اور جس طرح سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے اتمنان اور پیشنس کے ساتھ صبح سے بیٹھے ہیں مجھے اس سے امید ہے اور میرے ایک دوست کے کتاب ہے آپ نوٹ کریں اگر موقع ہو تو پڑھئے گا وہ ایرانی دوست ہے محمد طوکلی ترری جو پروفیسر ہے ہسٹی کے ٹورنٹو انیورسٹی میں اور ڈائریکٹر ہے انسٹیوٹ آف ہسٹوریکل اسٹڈیز کے اور وہ یونیورسٹی آف شکاگو کے میڈلی اسٹن اسٹڈیز کے پی ایج ڈی ہیں اور ان کی کتاب ہے ری فیشننگ ایران وہ نائنٹین سینچری کے ایران میں کونسٹیوشنل جو ری فارم ہوئے ہیں اس پر وہ کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک چیپٹر ہے دہ ہوملیس ٹیکسٹس انورٹیڈ قواما میں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ فارسی اٹھارمی و انیسویں صدی میں فارسی کی تاریخ سے فارسی جو ٹیکسٹ ہیں فارسی جو متون ہیں ان میں کیا ان کی ایک ٹراجیکٹری اس کی ایک تاریخ کو بتا رہے ہیں اور اس میں ہندوستان کے فارسی کے لئے کہتے ہیں یہ ہوملیس ٹیکسٹ ہو گئے لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ہوملیس ٹیکسٹ نہیں رہے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ غالب نے جو بات کہی تھی کہ اگر مجھے سمجھنا ہے مشہور مصرہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا فارسی بین تاببینی نقشہائے رنگ من نقشہائے رنگ من غالب خود ہمارے جو سب سے بڑے شاعر ہیں اردو کے ان کی ان کی رنگین بیانی اور ان کے کلام کی خوبیوں کو اگر ہمیں اپریشیئٹ کرنا ہے تو فارسی ہمیں فارسی پڑھنی پڑے گی تو اس کو ہم قائم رکھیں گے اور جب ہم قائم رکھیں گے اس فارسی کو تو میں صرف ایک بات آپ سے ارز کروں گا کہ اس فارسی میں بلبل ایران کا نغمہ بھی ہوگا اور تاوو سے ہند کا جلوہ بھی ہوگا تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں تمام اپنے دوستوں کا اور خاص طور پہ حضر آباد دگن وہاں کے اساتذہ اور علماء اور دانشوروں کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور جن کی بدولت اور جن کی محبت اور دعوت کی بدولت مجھے یہ موقع ملا اب میں اس اختتامی جلسے کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر چندر شکر صاحب سے استدوا کروں گی کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں میں بہت شکر گزار ہوں مولانا ازاد نیشنل یونیسٹی کا اور خاص طور پہ یہاں کے منتظمین اور محترمہ عزیز بانو بیگم مصرر جہاں اور شاہد نوخیص صاحب کا کہ انہوں نے اتنے اچھے سیمینار کو مناقب کیا کابل ایداد ہے میں کوئی ان کے موہ پر یہ بات نہیں کہہ رہا سچ بات ہی پسلے کچھ دنوں سے طویعت ناساس تھی لیکن ان کا حکم ایسا تھا کہ میں اسے چل نہیں سکتا اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے کہوں میں انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے جس کے لئے میں واقعی اپنے آپ کو اس کی مستعد نہیں سمجھتا اور نہیں قابل ہوں میں انفیکٹ ہمیشہ بیک بینچر رہا ہوں نہیں سٹیج پر بیٹھا کرتا ہوں مظفر عالم صاحب میرے باہیسیت استاد رہے ہیں میری پہلی کتاب جو ہماری دوش و مطرہ چنائے کے ساتھ ہم نے ترجمہ کی اور جس کی وجہ سے اگر میں کہوں کہ عالمی شہرت مجھے اسے ملی تو اس کے باعث جرا مظفر عالم صاحب ہیں چونکہ ان کی ادھایت میں ہم نے وہ ترجمہ کی تھی ڈکشن رائٹنگ میں جیسا کہ صبح میں خاصی دیر آپ لوگوں کا وقت لے چکا ہوں زیادہ اس کو کچھ نہیں کہوں گا لیکن اس بیس سال کی محنت کا جب نتیجہ ہے وہ آپ لوگوں تک چھوڑے جا رہا ہوں ان ڈکشن کی شکل میں میں ذرخواست کروں گا میڈم عزیز بانو سے یہ بطور تحفہ شبہ فارسی کے لئے یہ دو علم ڈکشنی ہے جو کہ فارسی ہندی کی ہے جو راج کمال سے کھاپی ہے یہ ابھی دو علم آئے ہیں جو فارسی سے ہندی، انگریزی، اردو ہے اس کا ثرڈ وولیم انشاءاللہ جلدی آ جائے گا یہ ہم نے پچھلے سال ایک سیمنار کیا تھا ہسٹرگریفی ان انڈوپرشن ریٹریچر اس کے مغالات کا مضموع ہے اور نیشنل مینسکرٹ مشن کی جانے سے پچھلے سال ایک ورک شاپ ہوئی تھی اس میں کچھ مقالے پڑھے گئے وہ تمام مقالے تو اتفاق سے ایسے نہیں تھی کہ ان کو شائع کیا جاتا لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنے پرانے اساتیز کے مقالے لیے جن میں مولی محش پرساد مولانا محفوظ الحق استاد سید حسن اسکری صاحب اور مالک رام صاحب ان کے مقالوں کے ساتھ اور کچھ اور مقالوں کے ساتھ جن میں ایک اہم مقالہ ہے نیشنل میوزیم دلی میں تقریباً اٹھائیس شاہنامے ہیں جن میں تقریباً ففٹین سینچری آنورڈز شاہنامے ہیں ان میں ایک خاص شاہنامہ شاہ جہاں کے دور میں شیراس سے آئے تھا جس میں شیراس سکول کی اناسی پرنٹیز ہیں اور اس کے سرورک کی بھی فوٹو میں نے اس میں دی ہے تقریباً یہ سولہ فوٹوگریف سے ہیں اس میں اسی شاہنامے سے ان مقالات پر مبنی یہ مجھوہ ہے یہ بھی آپ کی خواہ ہمارے روح 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 استاد امیر حسن عابدی صاحب تقریباً ترتالیس سال کی سرکاری نوکری کے بعد نائنٹین سیونٹی نائنٹین ایٹی سکس میں ریٹائر ہوئے تھے خدا انہیں انشاء سے احتیاب رکھیا ہم لوگوں کو تشویح کو ترغیب کرتے ہیں کہ آج ہم جو کچھ ہیں ان کی وجہ سے انہیں کے ساتھ نائنٹین سکسٹیز میں جورج میکرد جیمس نے آنہ درہ مخلص پر پی ایڈی تھیسی لکھا تھا اس تھیسیز میں بے شک کتابیات میں پانچ اے چھے کتابیں ہیں لیکن وہ پانچ اے چھے صرف مینسٹرپس ہیں جو انہیں رامپور خدا باکش اور دوسری جگہوں پر جا کے نکل کیے اور اس کے بیشسیز پر اس تھیسی لکھا تھا ان کی بیٹی پچھلے سال بلیٹ فرٹ لنڈن سے آئیں اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور میرے والید نے میں اس لئے تک سمجھا تھا کہ یہ کوئی انگریز ہیں بات میں پتہ چلا کہ یہ ہندوستانی ہیں ان کے جدے ام جد مسلمان سے وہ کشن ہوئے خود بیٹی دوارہ مسلمان ہو گئی ہیں وہ آئیں لنڈن سے انہوں نے کہا کہ یہ چھپوانی ہے کتاب ہم لوگوں نے تھوڑی سی محنت کی اور یہ کتاب اندرہ مخلص پر پہلی کتاب ہے جو لائف انڈ ورکس پر چھپی ہے یہ بھی آپ کی یہ ان کی بیٹی کی طرف سے دے رہا ہوں میں اپنی پاس سے نہیں دے رہا ہوں جیسے ہم نے صبح ذکر کیا کہ ہم لوگوں کی ایک ٹیم ہے جس میں ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبد الرشید جو جاملی اسلامیہ میں اردو ڈسٹینس ایڈیوکیشن میں ہیں وہ بیچارے ان کے ساتھ نائنسافی ہوئی ہیں وہاں بیٹھے وہ صرف پتہ لکھتا رہتے ہیں جبکہ واقعی بہت اچھا محقق ہے ان کی کتاب ہے فرنگ کلامی میر پاکستان میں ایک بڑا اچھا ریویو اس کتاب پر چھپا ہے اور حد تو یہ ہے کہ نام بار استاد شم سلیحان فاروقی صاحب نے اپنی کتاب ابھی میر پر نکالی تو انہوں نے اس میں اس پر ایک معلوزات لکھے اردو عدب میں شم سلیحان فاروقی صاحب نے بیٹھا اس کے بعد ادھا نراز ہو جاتے ہیں انہوں نے اس کو بلائیا اس سے سب چیزیں دیکھی اور جب نے سیکنڈ ایڈیشن نکالا اس میں اٹھا ہی جگہ عبد الرشید کا نام ہے یعنی یہ بڑے پن کی بات ہے ہمارے شم سلیحان فاروقی صاحب کی اور دعا دیتے ہیں اپنے دوست کی کہ وہ اتنی دکت نظری سے کام کر رہے ہیں یہ بھی اگنی کی یہ ایک جبران تھا جو میں کر سکتا تھا صرف کتابوں کی شکل میں کہ آپ نے پرپوزل یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سیمنار مناقض کیا اتنی محنت کی اور بغول استاد مظفر عالم صاحب کے کہ اتنی یکسوی سے لوگ ہم بیٹھے سن رہے ہیں فارسی میں واقع ہی کام کرنے کے بہت سے مواقع ہیں اور ایسا نہیں کہ روزگار کی کمی ہو گزارش یہ ہے کہ ساتھ میں انگریزی ضرور پڑی ہے بغیر انگریزی کے معاف کے لیے گزارہ نہیں ہے مظفر عالم صاحب کو ایک مثال بنایے کہ مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہمارا ساتھ جب محجیب رزی صاحب بات کرتے تھے تو شاید مظفر عالم صاحب کو یاد نہ ہو لیکن مظفر عالم صاحب کے وہ دن جب جامعہ میں آپ تھے اور وہی مدرسے والی ڈریس پہنتے تھے اونچے پجامے کی تو یہ ہمیں محجیب صاحب بتائے کرتے تھے میں اسے کسی معاف کے لیے گا چھوٹی اسے نہیں کہہ رہا ہوں مراد بھی یہ ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ترغیب کی بات ہے دوسرا کہ آپ بقائدہ پوری شاید چار یونیورسٹیاں ہو گئیں ہیدر آباد شہر میں کہیں بھی شعبہ فارسی میں ڈی آر ایس پروگرام نہیں ہے لوگت نویسی خاص طور پر دکن میں جتنی ہوئی اسی کو اہم موضوع بنا کر یو جی سی میں ڈی آر ایس پروگرام بھیجئے اس کے لیے صرف جو شرائط ہیں آپ لوگوں نے بھی کچھ پوسٹیں انانونس کی ہیں کاش آپ کے شیخ الجامعہ یہاں ہوتے تو میں اسے گزارش کرتا ہے کہ یہ پوسٹیں بھریں جلدی تاکہ یو جی سی کی کنڈیشنی ہے کہ چھے ٹیچرز ہونے چاہیے جن میں سے ایک پروفیسر ضرور ہو اس کے تحت اس پروپوزل کو بھیجئے ہم سے جتنی مادہ ہو سکتی ہیں وہاں کریں اور آپ لوگوں کو ایک سپیشل اسسٹنس پروگرام ملے جس کے تحت آپ لوگ فرہنگ نویسی میں لوگت نگاری میں کام کریں اور وہ خالی فارسی تک محدود نہیں رہ سکتے ہیں فارسی، اردو، دکنی، تیلدو کہ سب آپ اسے لے سکتے ہیں اور ہر سال انٹرنیشنل سیمیلار کریں اور جیسا خاک سار نے یہ مجوہ چھاپتا ہوں اسی طرح سے آپ لوگ فرہنگ کے اوپر کام کر سکتے ہیں جیسا ارز کیا کہ آج بھی فرہنگ اور لوگت نگاری کا کام زندہ ہے شاہ ولی اللہ کے سادادے عبدالعزیز صاحب نے جو اپنی تفسیر لکھی اس میں ہندی اور سنسکر سے فارسی اور عربی کے ایکویلنٹس دیئے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں سے عبدالعز سمد کا ایکویلنٹ ہے نرادھار سمد خدای مطال کے لئے ایسا ہوتا ہے جو کسی پہ آشرت آدھارت ڈیپینڈنٹ مہنے سر نہیں ہے یہی شلوک سنسکر میں آیا ہوگا ہے نہ اسے کسی سے چاہیے نہ اسے کسی سے کچھ ہے اور یہ وہ ہیں کہ نرادھار کہ جسا اسمہ خداوند مطال ہے اسی طرح خداوند مطال جو ہندویزم میں ایک ہے لیکن جو باقی مورتی پوجا شروع ہوئی اس نے اس کو بھولا دیا ان سب کو یاد کرا دیا موسیقی